تو دوستو آج کیسی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو آرمی کے جو ویکلز ہوتے ہیں ان پر جو نمبر ہوتے ہیں ان کا میننگ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک اگزامپل کے تروں میں آپ کو اس کا میننگ سمجھاؤں گا جیسے میں نے ایک آرمی ویکل کا ہاں پر نمبر لکھا گا ہے تو اس سے میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو نورمل ویکلز ہیوز کرتے ہیں جو کومن لوگ ہیوز کرتے ہیں ویکلز بائٹس یا گاڑیاں وہ آتے ہیں بچھے منسٹریف روڈ ٹرانسپورٹ ڈ ہائیویک انڈر ٹھیک ہے بٹ جو آرمی ویکل ہوتے ہیں وہ آئیں گے منسٹریف ڈیفنس ان نیو ڈیلی کے انڈر چلو اب نمبر پہ آتے ہیں سب سے پہلے سمیں ایک ایرو لگا ہوا ہے اس ایرو کا یوز ڈیٹیس ٹائم سے چلتا رہا ہے وہ لوگ ایرو کا یوز اس لیے کرتے تھے کہ وہ چیک کرنے کے لئے کہ نمبر پلیٹ سیدھیا ہے نہیں اگر نمبر پلیٹ کو سیدھا کرنا ہے تو مطلب ایرو کو اپوارڈ کر دو ٹھیک ہے نیکسٹ اس کے بعد آتا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہے 08 یہ دو ڈیجٹ ہیں ایڈ ڈیجٹ بتاتے ہیں کہ کس ایئر میں جو ویکل ہے آرمی ویکل وہ مینفیکچر ہوا ہے انپورٹ کیا گیا جیسے یہاں پہ 08 لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ویکل 2008 میں مینفیکچر کیا گیا ٹھیک ہے نیکسٹ اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوئے ڈی یہ بچے جو لیٹ رہی ہے بتاتا ہے کہ کلاس کیا ہے ویکل کی جیسے اگر یہاں پہ ا ہوتا تو اس کا مطلب جو ویکل ہوتا وہ ٹو ویلر اگر بی ہے تو کار یا جیپ اگر سی ہے تو لائٹ موٹر ویکل ہے جس کا ویٹ ون سے لیکے 2.5 تن کے بیچ میں ہے اگر ڈی ہے تو لویٹ ٹرک ہے مطلب سمال لے کے جانے کے لئے وارد نورمل ٹرک اگر یہ ہے تو سپیشلائز ٹرک ہے جیسے کرین وغیرہ ٹھیک ہے اور اگر ایکس ہے تو اس کا مطلب آرم ویکل ہے مطلب اس کو وار میں بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے مسائل وغیرہ فٹ ہوگی اس میں ایسا کچھ ٹھیک ہے تو یہ کلاس کو رپیسنٹ کرتا ہے اس کے بعد جو یہ نمبر ہیں ڈیزٹس ہیں یہ سیریل نمبر بتائیں گے ویکل کا اس کے بعد جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے وہ بیس کورٹ بتائے گا ٹھیک ہے جیسے ہاں پہ پی ہے ٹھیک ہے تو ای ٹھنگ میرے ساتھ سے آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آرمی ویکل کی نمبر کے بارے میں تو دوستو ایسے انٹرسٹنگ فیکٹس اور ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب بھی دیئے